بولٹن میں سب سے پہلے ذکر ام دشمنوں کی بززلانہ کاروائی کا سواف میں مالم جب برور پر دس ملکوں کے سفیروں کے کافلے میں شامل پولس موبائل پر بام دھماکے میں ایک اہلکار شہی جبکہ تین زخمی ہو گئے آج موڈی جو ہے وہ کارڈ سمٹس کر رہے ہیں اور ہمارے وزیراعظم کو خبر آئی ہوگی سر گیارہ سفیروں پر حملہ ہو گیا جناب پاکستان کے اندر ایک غیر یقینی صورتحال ہے جو ابھی تک خط نہیں ہوئی ہے لیکن ایک چیز تو صاف نظر آ رہی ہے ایون کی افغانستان کے اندر بھی یہ نہیں ہوتا یار ایک طرف کہہ رہے کہ جی وہاں پہ ٹیررس موجود ہیں ان کے اوپر آپریشن ہوگا دوسری طرف دس گیارہ میسٹر کو جو ہے وہ وہاں پہ بھیجیا گیا گیا گونے پھردنے مجھے سمجھ نہیں آ رہی لیکن ہمارے ہاں کچھ روایت بن گئی ہے مثال کے طور پر مجھے یاد آیا دورہ کرنے والے غیر ملکی صفیروں میں روس، ایران، پرتگال، انڈونیشیا، تاجکستان، کازکستان اور ایتھوپیا کے صفیر شامل تھے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پولیس گاڑی کو آئی جی دھماکے کا نشانہ بنایا گیا سمال سے تمام سفارتکار باحفاظت اسلام آباد پہنچ گئے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہمدردیاں شہید اور زخمی حلکاروں کے ساتھ ہیں خبر تو بن گئی نا دیمیج تو ہو گیا لوگوں پرسپشن تو لوگوں نے it became the talker it gave the subject to people to think about it and talk about it پاکستانی میڈیا سے ایک بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر یارہ ملکوں یعنی یارہ دیسوں کے ایمبیجڈرز کے کون بائے جو پاکستان کے اس سہر سے دوسری سہر جا رہی تھی اس پہ بڑا حملہ ہوا جس کے اندر ایک پولیس والا مارا گیا لیکن پاکستانیوں کے لئے شکر منانے والے بات یہ رہی کہ یارہ دیسوں کے جو ایمبیجڈرز سے وہ بچ گئے ان کو کچھ نہیں ہوا نہیں تو اگر ان میں سے کسی کو کچھ ہو جاتا تو یہ پاکستان کے لئے ایک بہت بڑا دبا ہوتا اور یہ ساری دنیا کے اندر ایک بڑے نیوز کی طور پر بنتی جو کہ پاکستانی میڈیا ڈسکس کر رہا ہے کہ یہ گھٹنا ایک ایسے ٹیم میں ہوئی ہے جبکہ امریکہ کے اندر UNGA کا میٹنگ ہو رہا ہے جہاں پہ پاکستان کے پرائیمنیشنے بھی پہنچے ہیں ساتھی پاکستانی میڈیا یہ بھی ڈسکس کر رہا ہے کہ ایک طرف جہاں پہ ان دنوں بھارت کے اندر لگتار کئی اچھے نیوز آ رہے ہیں تو ہن پہ پاکستان کے اندر ایک کے بعد ایک ایسی خبریں نکل کے آ رہی ہیں جو کہ نہ صرف پاکستانیوں کے لئے سرن سے دبا دینے والی بات ہے بلکہ اس اقساسات دنیا بھر کے لئے یہ سوچنے والی بات ہے کہ پاکستان ایک safe دیس نہیں ہے پاکستان ایک safe country نہیں ہے جہاں پہ کسی دوسری دیس کا hate کو چھوڑے کسی دوسری دیس کا emberitis کو بھی جانا خطرے سے خالی نہیں ہے تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لڑس بیڈیو کو خبر ہے سوات سے جہاں پولس موبائل میں دھماکہ ہوا ایک اہلکار شہی تین زخمی ہو گئے دوستو پاکستان کے اندر حکومت بڑی کوشش کرتی ہے لیکن جو تہشتگرد ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ گھات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو گیارہ ملکوں کے ambassadors گیارہ ملکوں کے ambassadors کا ایک delegation جو ہے وہ سوات چاہ رہا تھا راستے میں حملہ ہو گئے اور اس حملے کے اندر ایک پولیس والا شہید ہوا ہے باقی جو لوگ ہیں وہ سارے محفوظ ہیں شکر الحمدلاللہ شکر ہے یہ تمام کی تمام جو ڈپلومیٹس ہیں یہ بچ گئے ہیں کوئی ایسی حرکت نہیں ہو گئی ورناج پاکستان بڑی مشکل میں ہونا تھا اب پرتگال انڈونیشیا کذاکستان بوسٹیا زمباوے روانڈا ترکمانستان ویتنام ایران رشا تاجکستان کے جو ambassadors اس کا حصہ تھے اور میں سے بہت سارے ambassadors کو تمہاں پرسنلی بڑے اچھے سے جانتا ہوں بٹ انفرچنیٹلی یہ ایک واقعہ ہوا ہے آج موڈی جو ہے وہ قارڈ سمٹس کر رہے ہیں اور ہمارے وزیراعظم کو خبر آئی ہوگی سر گیارہ سفیروں پہ ہم لا ہو گیا جناب پاکستان کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں دنیا کا کون سا سمول کا جہاں پہ یہ ہوتا ہے ایون کی افغانستان کے اندر بھی یہ نہیں ہوتا یار اور ہم پاکستان میں آج بھی ایک چیز سے لڑ رہے ہیں اور وہ کیا لڑ رہے ہیں کہ یار اب ساڑے بندیں ماری جا رہے ہیں مطلب this is what we are going to see یہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں آج ایک طرف ہم یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پائیدان دیکھو normalization کی بات ہے لیکن کوئی normalization نہیں ہو رہی موڈی صاحب اور انڈیا جو ہے وہ جی سی سی سے بھی یہ جو حالات ہم نے پیدا کیے ہوئے ہیں ان حالات کی وجہ سے انڈیا کے پاس بڑی تگڑی opportunity آگئی انڈیا دیکھیں پھر پھر وہ باتیں تو ہوں گی چیزیں تو چلیں گی کہ ایک طرف situation کیا ہے اور دوسری طرف situation کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے thanks to the political division in the country ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے leader صاحب ہیں جن کو عمران خان کہا جاتا ہے ان کا ایک وزیرحال ہے وہ کہتا ہے نہیں میں دہشتگردوں سے خود بات کروں گا یہ کہتا ہے کہ میں افغانستان سے خود بات کروں گا کہ ہمیں مت مارو پلیز مافیاں مانگ رہے ہیں دہشتگردہ کرو کبھی مافیاں مانگنے سے بھی ریاستیں جو ہیں وہ بچیں ہیں اتت لتر پولا چلنا چاہیے ٹھیک ہے دہشتگردوں سے آپ یہ تھوڑے کہہ سکتے ہیں کہ سر پلیز یہ آج یہ حالات ٹھیک نہیں ہے دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے ہمیں آج بھی ہوئے ڈسکس کر رہے ہیں ہوئی گلنہ ہو رہی ہیں اب ڈی آئی جی صاحب نے وہاں پہ جو پولیس والے ہم وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسپلوزن ہوا ہے ایک ریموٹ کنٹرول ایمپروائز ایکسپلوز ایسپلوز آئی ای ڈی بولتے ہیں ایٹ مینز کہ ان کو پہلی پتا تھا اس روڈ کا جو بس تھی جس بس کے اندر یا جس گاڑی کی اندر ایمپیسیڈر سے اگر اس پہ اٹیک ہو جاتا تو پاکستان کا ڈپلومیٹکلی کچھ نہیں رہنا تھا سچی بات تو یہ آج ہم بڑے خوش ہیں ایمپیسیڈرز سیف ہیں سوات میں جی ایک اٹیک کیا گیا اور وہ اس طرح سے کہ کچھ ایمپیسیڈرز جو ہیں ان کو افیشل انوائٹ کیا گیا تھا ڈینر کے لیے اور ساتھ ساتھ ایک ایونٹ بھی تھا وہاں پر اور جب وہ وہاں پہنچے تو جی ان کے اوپر جو ہے ایک ریموٹ کنٹرول بوم کے ذریعے جو ہے اٹیک کیا گیا جس میں ایک سیکیورٹی آفیشل جو ہے ان کی جان گئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سب لوگ جیدی کہ جتنے ایمپیسیڈرز تھے وہ خیریت سے رہے اور ان کو واپس اسلام آباد پہنچا دیا گیا ہے اب سوات میں اس طرح کا جو اٹیک کیا گیا وہ بھی ایک بڑی حیرت کی بات تو نہیں ہے لیکن ایک بڑے افسوس کی بات ہے تو ان کے امپیسیڈرز کو اٹیک کر کے کیا چیز ثابت کرنے کی کوشش کی وہ جو اٹیک کرتے انہوں نے مطلب یہ کہ یہ کوئی بات کسی کے اوپر بھی اس طریقے سے ریموٹ کنٹرول بوم کے ذریعے آپ اٹیک کر دیں گے سوات جو ہے کہا تو یہ جاتا ہے کہ جی بہت خوبصورت علاقہ ہے لیکن سوات میں اس سے پہلے بھی آپریشنز چلتے رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ سوات کی لوگ جو ہیں وہ منہ کر رہے ہیں کہ آپریشنز نہ کیے جائیں مطلب ایک طرف تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سوات میں اور کئی جگہ پر کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ ٹیررلز موجود ہیں اور ان کے اوپر آپریشن کرنا ہے آپ کو معلوم ہے نا زربے عزب اور پتہ نہیں کیا کیا ایک طرف کہہ رہے کہ جی وہاں پہ ٹیررلز موجود ہیں ان کے اوپر آپریشن ہوگا دوسری طرف دس گیارہ امبیسیڈر کو جو ہے وہ وہاں پہ بھیجیا گیا گھومنے پھڑنے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سوات جو ہے وہ سیف جگہ نہیں ہے اور وہاں پہ ٹیرلز موجود ہیں جو کہ اٹیک کر رہے ہیں ساری پرابلم وہی ہیں یعنی کہ ٹی ٹی بھی اٹیک کر رہی ہے اور وہاں پہ جو ہے لڑائی چل رہی ہے اور سوات میں بھی ٹیررسٹ ہے اس کے بعد آخر کون ایسا جو ہے ہماری اکلمند بیٹھا ہوا ہے جس نے یہ پلان کیا کہ یہاں پہ ان سب امیسیڈرز کو بھیج دیا جائیں اور وہ بھی کیوں اور آپ نے بیٹھ کر اور دس گیارہ امیسیڈر ٹھیک سوات میں بھیج دیئے کس لیے مطب کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے اور اس کے بعد اس طرح سے اٹیک جو ہوا ہے اس کے بعد وہ سب تو شکر ہے بچ گئے اور وہ واپس اسلام آباد پہنچائے گیا اب وہ تین چار دن اپنی امیسی سے بہار نہیں نکلیں گے